اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم تنزل بازی اور میں تنزل بازی کی جانب سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیکنڈ اینڈ موبائل جب مارکٹ سے لیتے ہیں تو اس کو چیک کیا جاتا ہے سیکنڈ اینڈ موبائل کیسے چیک کیا جاتا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے سیکنڈ اینڈ موبائل اکثر لوگ زیادہ تر لوگ موبائل جو ہے سیکنڈ اینڈ لیتے ہیں اور سیکنڈ اینڈ موبائل چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے سیمپلی جو ہے موبائل میں ہر بندہ ہی سیمپلی موبائل کو چیک تو کر لیتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں ایسی ہیں بندے کو دو دن کم از کم لگ جاتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اپ بیٹری اور ریم بیٹری اور ریم بیٹری اور بیٹری اور ریم هی بین چیزیں ہیں، موبائل کی جو چیک کی جاتی ہیں بین چیز یہ ہے کہ بیٹری اور ریم کسمتر میں کیسے چیک کر سکتا ہے پنچ ویڈ میں کیسے چیک کر کسمتر کرسکتا ہے اپ کو آپ کو دو دن Wei لگانے پڑم گئی بیٹری کو چیک کرنے کے لئے صرف بھائیں اور بہتر کافی ریم کو بھی کوئی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرا چینل جو ہے تنزیل عباسی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمے کلک کریں تو ساکر ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں چلتے ہیں موبائل کی جنب اور آپ کو دکھاتے ہیں بیٹری اور ریم کو پانچ من کے اندر کیسے چیک کیا جاتا سیکن ہے موبائل کا اور باقی عام طور پر جو عرضی طور پر جو نورمل لوگ مطلب زیادہ تر لوگ چیک کرتے وہ طریقہ بتائیں گے شاید آپ کو نہ بتاؤ اور اس کے لئے بیٹری اور ریم میں چیزیں جو کوئی کوئی بندہ شاید جانتا اور جو نہیں جانتے ان کو فائدہ ہوگا وہ چیز طریقہ بتائیں گے چلو چلتے ہیں موبائل کی جانب وہ طریقہ کیا ہے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ طریقہ بتائیں گے آپ کو ہم یہ آگئے ہیں موبائل کی سکرین پر صحیح ہے اب یہاں سے ہم دبائیں گے سٹار ہیش یہ آگیا یہ ویسے سمسنگ کو چیک کرنے کا طریقہ سمپلی ویسے اور موبائل ہوگا اگر مجھے پر چلتا ہے تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا کہ وہ باقی موبائل کیسے چیک کی جاتے ہیں ویسے ہی پھلا سمسنگ کا چیک کرنے کا طریقہ ہے اب یہ سمسنگ کا یہ ریڈ آگیا گرین لو موسیقی یہ سنسر ہے آپ سنسر چیک کر سکتے ہیں خراب یہ صحیح ہے مجھے ٹچ ہے مطلب LCD چیک کر سکتے ہیں ٹچ سے چل رہے ہیں خراب چل رہے ہیں یہ پورا صحیح طریقے سے یہ اسے چیک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ ویسے پیچھے بیک تو نہیں ہوگا اس کو جب تک پورا نہیں کریں گے یہ ہوگیا پورا اب یہ سلپ اور یہ سلپ کے بعد یہ سپیکہ رہا ہے یہ ریڈ ہے گرین بلو اینڈ اور یہ سب کی یہ پیچھے آگئے دوسرے بٹن جو ہوتے ہیں موبائل کے چیک کرنے کے یہ ہو ہے فرانڈ کیمرا فرانڈ کیمرا بھی صحیح ہے لیڈی دیکھ لیتے ہیں لیڈی یہ جو موبائل کی جلتی ہے چارجنگ پر لگاتے ہیں لیڈ لائٹ جلتی ہے نوٹیفیکشن ہاتی ہے بلو لائٹ جلتی ہے اس طرح سے یہ لیڈی چیک کرنے لگا ہے اس کے علاوہ آئیئر یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ باگ کے اور بھی اپشن چلو یہ تو چیک کر لی ہم نے اس کے علاوہ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں جو ہم نے آپ کو بولا تھا دو سیکریٹ ہیں جو دو سیکریٹ ہوئی ہے کہ جیسے مطلب موبائل لیتے ہیں مارکٹ سے تو پانچ منٹ میں بیٹری کیسے چیک کی جاتی ہے اور ریم میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کو پانچ منٹ کے اندر بتا چل جائے گا بیٹری اور ٹرم ایم مسئلہ ہوگا اور یہ ویسے یہ طریقہ ہر موبائل میں استعمال ہوتا ہے ہر موبائل میں ہر مارگٹ میں ہر بندہ جو ہوتا ہے چیک کرنے والا وہ ایسا ہی چیک کرتا ہے ریم اور بیٹری اور بورا موبائل میں یہی دو چلو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ریم اور بیٹری پانچ منٹ کے اندر چیک کی جاتی ہے ہر بندوں کو دو دن کم از کم لگتے ہیں لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ سیکرین موبائل لیتے ہیں تو وہیں بولتے ہیں کہ چیک کرو اور نہ ہم واپس نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ آتا ہے زیادہ در چلو آپ کو بتاتے ہیں ریم اور بیٹری کیسے چیک ہوتی ہے ایک ساتھ چیک ہوتی ہے اور ہر موبائل میں یہی طریقہ اس کا چیک کرنے کا ہم یہاں سے کیمرہ کھولیں گے کیمرہ کھولنے کے بعد یہ ہم آگئے یہ جیسے تصویر جہاں سے کیچھتے ہیں جس جگہ سے بٹن دبا کے اس کو دبا کے پریس کر کے رکھیں گے ایک ساتھ بہت ساری تصویریں کچھیں گے یہ جیسے اس سے یہ ہوا ہے کہ میں نے تیس تصویریں ایک ساتھ کیچھ لی اگر بیچ میں اٹک جاتی تو پھر تو ریم کا مسئلہ دا اگر اٹک اٹک کے کچھ تیز ریم کا مسئلہ دا اٹکی نہیں ہے بالکل پھر تیس تصویریں ایک ساتھ جلدی جلدی کچھ گئی ہیں اس کا مطلب ریم ٹھیک ہے اور یہاں پہ میری بیٹری تھی پہلے چھہلیس پرسنٹ ایک پرسنٹ گریئے تیس تصویریں کچھنے کے بعد اس کا مطلب میری بیٹری بھی ٹھیک ہے اس سے بیٹری بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تو سمجھ لو میری بیٹری بھی ٹھیک اگر آپ کی بیٹری تیس تصویریں کچھنے سے پانچ اچھے پرسنٹ گرتی ہے تو آپ کی بیٹری خراب ہے تو مطلب آپ موبائل نہیں لے اگر تصویریں رکھتے ہیں تو بھی وہ موبائل مت لینا تو آپ کو امید ہے کہ آپ میری ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی کس طرح سے ریم اور بیٹری ایک ساتھ چیک ہوتا ہے پانچ منٹ میں چیک ہوتا ہے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اب جو ہے امید ہے کہ بہت فائدہ ہوا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے ویڈیو بوری دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ